قد کفانی علم ربی من سؤالی و اختیاری السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم سلام کریں آپ لوگوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معلوم تو ہو جن لوگ کو سلام کیا ہے مردوں کو نہیں چونکہ قبرستان میں بھی لوگ جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں آواز نہیں آتی ہم نے یہاں بھی کیا السلام علیکم آواز نہیں آیا فرق کیسے ہوگا کہ ہم جامعہ میں ہیں یا قبرستان میں پھر سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة علی ملا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في کلامه المبارک یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْخَادِمُ سرط بھی ساتھ ہوگی مٹے گا یہ دور جابیرانہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ذمہ دارانِ کڑپا اسلامی کوئلی فیر سوسائٹی اور موظفینِ کڑپا اسلامی کوئلی فیر سوسائٹی محترم حضرات و خواتین میرا موضوعِ خطابت ہے احساسِ ذمہ داری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احساسِ ذمہ داری کس کو کہتے ہیں احساسِ ذمہ داری یہ ایک خاص ذہنی قیفیت کا نام ہے جب یہ قیفیت انسان کے اوپر کسی بھی کام کے تعلق سے سوار ہو جاتی ہے تو انسان کو بیچین کر دیتی ہے انسان کے اندر بیچینی پیدا ہوتی ہے اور جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے اتمام کو نہ پہنچ جائے تب تک کہ انسان کو سکون نہیں ملتا ہے وہ سونے جاتا ہے تو بھی اس کام کے بارے میں سوچتا ہے اٹھتا ہے تو بھی سب سے پہلے اس کام کے بارے میں سوچتا ہے دوستوں کے درمیان بھی اسی کام کے بارے میں سوچے گا اپنے گھر والوں کے درمیان بھی وہ اسی کام کے بارے میں سوچے گا صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صوبہ تک اس کے اوپر ایک بھوت سوار رہتی ہے اور صرف وہ اسی کام کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ وہ کام کیسے ہوگا کب ہوگا کس طرح ہوگا اسی کو کہتے ہیں احساسِ ذمہ داری اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احساسِ ذمہ داری پیدا کیسے ہوگا تو محترم حضرات اس کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف جس شخص کے اندر خدا کا ڈر ہوگا جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اس کے اندر اس سے متعلق کام کے اتنے ہی احساسِ ذمہ داری ہوں گے اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی جو عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے حالانکہ یہاں خطبہ نکاح تو نہیں ہو رہا ہے لیکن میں نے وہ مشہور آیت پڑھی اور پڑھی اس لیے کہ آپ لوگ اکثر سنتے ہیں اور اس میں بھی اللہ تعالی نے ایمان والوں کو وہی بات کہی ہے ایمان والوں اللہ سے ڈروں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو احساسِ ذمہ داری خود بخود پیدا ہوں گے احساسِ ذمہ داری ایک انسان ہونے کے ناتے سے ہر انسان ایک ذمہ دار ہے اسی بات کو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علا کلکم راعین وکلکم مسئولون عن رعیتی کہ سن لو تم سب کے سب نگرا ہو تم سب کے سب ذمہ دار ہو تم سب کے سب رائی ہو اور تم سے تمہارے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اس حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے دنیا کا ہر انسان ایک ذمہ دار ہے وہ باپ کے حیثیت سے ذمہ دار ہوتا ہے اولاد کی حیثیت سے ذمہ دار ہے شوہر کی حیثیت سے ذمہ دار ہے بیوی کے حیثیت سے ذمہ دار ہے رشتے دار کے حیثیت سے ذمہ دار ہے دوست کے حیثیت سے ذمہ دار ہے استاز کے حیثیت سے ذمہ دار ہے نازم کے حیثیت سے ذمہ دار ہے ادارے کے صدر اور سیکریٹری ہونے کے حیثیت سے ذمہ دار ہے ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے ذمہ داری دو طرح کی ہوتی ہے ایک ذمہ داری انفرادی ہوتی ہے اور ایک ذمہ داری اجتماعی ہوتی ہے انفرادی طور پر سب لوگ ذمہ دار ہیں اور اجتماعی طور پر جب ہمیں کسی ادارے کا کوئی منصب ملتا ہے کوئی عہدہ ملتا ہے اس وقت میں ایک اجتماعی ذمہ داری ہمارے اوپر آئد ہوتی ہے تو آج میں انفرادی ذمہ داری کی بات نہیں کروں گا آج میں اجتماعی ذمہ داری کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری انسان کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے اور جو شخص اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر عدا نہیں کرتا ہے اور عدا وہی نہیں کرے گا جس کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے جب احساس ذمہ داری ہے تو وہ ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کرے گا اور جو نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہوگا میں آج اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس اعتبار سے اجتماعی ذمہ دار ہیں کہ وہ کڑپہ اسلامیک ویل فیر سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں کوئی دعوتی شعبہ سے جڑا ہوا ہے کوئی تعلیمی شعبہ سے جڑا ہوا ہے کوئی انتظامی شعبہ سے جڑا ہوا ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کڑپہ اسلامیک ویل فیر سوسائٹی جو ایک پریوار ہے ایک خاندان ہے اور جہاں اجتماعی طور پر مختلف رنگ کے لوگ مختلف مزاج کے لوگ مختلف سوچ کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری انفرادی نہیں اجتماعی ذمہ داری ہے اور انفرادی ذمہ داری سے بڑھ کر انسان کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے تو اسی لیے میں آج اسی اجتماعی ذمہ داری کے تعلق سے آپ کے سامنے موں کھولنا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے چلیے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے سیرت کی کتاب پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ نبوت و رسالت ملنے سے پہلے ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی اور جب نبوت و رسالت کا ایک بوجھ ڈالا گیا نبوت و رسالت جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ داری ملنے کے بعد آپ کی زندگی میں کتنا بدلا ہوایا ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے طائف کا سفر یہ دراصل اسی ذمہ داری کا احساس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ کے بزاروں میں مینہ کے گلیوں میں مکہ کی گلیوں میں گشت کرتے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیمان کی دعوت دیتے ایک اللہ کی طرف بلاتے راتوں کو روتے اور جاگتے رہتے تھے یہ اسی ذمہ داری کا احساس تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے تو احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے رعایہ کے احوال سے صرف واقف ہی نہیں رہتے تھے بلکہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اناج اور غلے کا بوجھ بھی اپنے پیٹ پر اٹھایا کرتے تھے ہم سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو سوتے کم اور گشت زادہ کیا کرتے تھے کیا ان کو نیند نہیں آتی تھی جس طرح ہم کو نیند آتی ہے ان کو بھی اسی طرح نیند آتی تھی لیکن ان کے اندر جو احساس ذمہ داری تھا وہ احساس ان کو سونے نہیں دیتا تھا وہ احساس جب بستر پر جاتے تھے تو وہ بستر پر سے اٹھ جاتے تھے اور گھومنے لگتے تھے گشت کرنے لگتے تھے کہ عمر تم امیر المومنین ہو تمہارے عمارت اور خلافت میں اگر کوئی شخص پریشان دہے گا تو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع سے گشت کر رہے تھے ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی پوچھا معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں کھانے کے لئے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ماں بچے کو تسلی دینے کے لئے دیکھچی کو چولے پر چڑھا رکھا ہے حیرت عمر فاروق کو جب معلوم ہوا فوراں واپس اپنے گھر آئے گھر آ کر انہوں نے اناج اور گلے سے بھرے ہوئے ایک بوری اٹھایا اپنے کندے پر اپنے پیٹ پر خادم آیا نوکر آیا اور اس نے کہا امیر المومنین یہ اناج کیا غلہ اناج اور گلے کی یہ بوری میں اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیتا ہوں تو حیرت عمر نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں سوال مجھ سے کیا جائے گا تم سے نہیں کیا جائے گا لہٰذا اب یہ بوجھ میں خود اٹھاؤں گا اٹھا کر اس کے گھر پہنچاتے ہیں اور اس کے ماں کو پکانے کے لئے دیتے اور خود بچے کے ساتھ میں ایک اہام آدمی کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور ماں کھانا بناتی ہے کھانا بننے کے بعد بچے کو کھلاتی ہے حیرت عمر رکے ہوئے رہتے ہیں بچے لو کھانا کھا پی کر کے جب حسنے کھیلنے لگتے ہیں جب حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر سے روانہ ہوتے ہیں ایک موقع سے آپ گشت کر رہے تھے رات میں ایک عورت کی رونے کی آواز آئی ایک گھر سے رونے کی آواز آئی آپ وہاں گئے تو دیکھا گھر کے باہر ایک مرد ہے مرد سے پوچھا تو اس نے کہا میری بی بی رو رہی ہے اور رونے کی وجہ اس نے بیان کی کہ وہ درد زہ کی وجہ سے رو رہی ہے حیرت عمر فاروق پڑوسی کو اٹھا سکتے تھے اپنے نوکروں کو وہاں بھیج سکتے تھے اپنے باندیوں کو وہاں بھیج سکتے تھے دیوایت میں آتا ہے حیرت عمر فاروق یہ سنتے ہی فوراً اپنے گھر آتے ہیں اور گھر میں آ کر اپنی بی بی حضرت آتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگہتے ہیں اور جگہ کر پورے صورت حال سے واقف کراتے ہیں اور پھر حضرت آتقہ کو لے کر کے اس عورت کے گھر جاتے ہیں اور جب تک کہ بچے کا جنم نہیں ہو جاتا تب تک کہ دونوں میاں بی بی اس کے گھر میں موجود رہتے ہیں یہ ذمہ داری کا احساس انسان کو جب کسی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے تو جب تک کہ وہ کام صحیح سلامت نہ ہو جائے اس کو سکون نہیں ملتا یہی احساس ذمہ داری تھا کہ ایک موقع سے حضرت عمر ایک زخمی اوٹ کے زخم کو دھو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے دھر ہے مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس زخم کے بارے میں بھی سوال نہ کرے ایک موقع سے حضرت عمر نے کہا کہ اگر فرات کے دریئے فرات کے کنارے اگر کوئی جانور کا بچہ بھی بھوکے پیاسے مر جاتا ہے تو عمر خبردار تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ احساس ذمہ داری اسی بات کو پیدا کرنے کے لئے ہمارے آقا نے فرمایا الخادمو فی مال سیدہ راعین کہ خادم اپنے آقا اپنے مالک اپنے سردار کے مال کا نگرہ ہوتا ہے نگرہ ہوتا ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب نگرہ ہیں اور آقا اور مالک کڑپہ اسلامی ویل فیر سوسائٹی ہے کڑپہ اسلامی ویل فیر سوسائٹی کے طرف سے جس کو جو خدمات سپرد کیے گئے ہیں وہ اس خدمات کے امین ہے اس خدمات کے نگرہ ہے اور اگر اس میں اس نے خیانت کی اور اس کام کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا تو خدا کی قسم اللہ تبارک وطالہ کیا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس لئے کہ ذمہ داری عوضہ خدمت ملازمت یہ ایک امانت ہے اور ہم سب کے آقا ہر بیان میں فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امان تالا ولا دین لمن لا احد اللہ کہ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو اور اس کے دین کا کوئی لحاظ نہیں ہے کوئی اعتبار نہیں ہے جو شخص احد کا پابند نہ ہو اور جس کے پاس احد کا پاس لحاظ نہ ہو اس اعتبار سے آپ اندازہ لگائیے تو آپ ٹیچرز ہیں آپ کیوں ٹیچرز کے حیثیت سے خدمات دی گئی ہیں وہ ایک امانت ہے اس کو صحیح طور پر انجام دینا آپ کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو آپ کب انجام دیں گے جب کہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہوگا اور یہ احساس ذمہ داری کب ہوگا جب اللہ کا در اور خوف ہوگا اگر آپ دعوتی شعبہ میں کام کرتے ہیں تو اسے متعلق جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہیں اس کو نبھانا اس کو صحیح طور پر انجام دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس میں کتائی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا اس طرح اگر اس سوسائٹی کے کوئی ڈائریکٹر ہے کوئی صدر ہے کوئی سیکریٹری ہے کوئی نازم مالیات ہے کوئی دوسرے ملازم ہے تو ہر اعتبار سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے جو لوگ نہیں نبھائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا وہ میں آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم باتیں کہنے کی کوشش کرتا ہوں اور کہ لیتا ہوں تو دیکھ یہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے کسی رعایہ کا نگرہ بنایا کسی چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے اور پھر اس نے اس کی خیرخواہی کا خیال نہ رکھا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا ہم کڑپا اسلامی کوئل فیر سوسائٹی سے جھوڑے ہوئے ہیں اگر ہمارے اندر کڑپا اسلامی کوئل فیر سوسائٹی کی خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے اسالحات اسکل سے جھوڑے ہوئے ہیں اسالحات اسکل کی خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے جامعہ سے جھوڑے ہوئے ہیں اور جامعہ کی خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے تو ہم سب بھی اس کے مصداق بنیں گے اور ہمیں اللہ سے رغنا چاہئے کہ کہیں اس کو تائی اور غفلت کی وجہ سے اللہ ہم پر جنت کو حرام نہ کر دے ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول اور وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا مطرم عزرات باتیں بہت کہنے کی ہیں لیکن میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جس حیثیت سے بھی ذمہ دار بنایا ہے ہر آدمی یہاں ذمہ دار ہے ہر آدمی یہاں ذمہ داری آئد ہوتی ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھئے اور اس ذمہ داری کا احساس پیدا کیجئے اور اللہ کا در اور خوف پیدا کیجئے اللہ تعالی سے دعا ہے جو باتیں میں نے کہیں ہیں اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد کریں